ساس ریکال پنجاب مل یو ایس ای ٹی وی دیویٹ سواغر میں حسن جیب یاش کھنہ لیکن حاضر پنجاب چرچہ فلسطین ایک الگ ملک اس وقت جو مانتہ مل رہی ہے تے دنیا دے تن دیش نوروی آئرلینڈ تے سپین مانتہ دے رہنے واقعی تے چرچہ رویشہ ہے ٹو نیشن تھیوری یونائیٹی نیشنز نے جو آلٹرنیٹیو دیتا ہے پتہ نہیں ہو پورا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا اور ای دیویچ امریکہ دخل اندازی ضرور کرے گا اور اس دے ادار دے اتے ہی کوئی فیصلہ ہو سکتے کیونکہ کسی بھی انٹرنیشنل معاملے دے اتے جدو تک امریکہ دی سٹیمپ نہ لگے او دو تک اگل ہنڈر پرسنٹ نہیں ملنی جا سکتی ریشی سونک نے چار جولائی دی طریق نشط کیتی ہے بریٹین دیویچ عام چوڑا ماستے حالانکہ افیشل طور دے ہوتے پرنس چارلز اس نو اناؤنس کرنگے اس دو بعد پھر پارلیمنٹ پانک کر دیتی جائے گی پھر چار جولائی فکس کر دیتی گئی ہے عام چوڑا واسطے بریٹین دیویچ اسرائیل نے انڈیا دی مطلب اکترانال کہہ سکتے ہیں ید دیویچ تا نہیں سپورٹ کیتی ہے جو حماس دا حملہ ہے اس دے لئی تھانکس کیتا ہے اس دے لئی تانواد کیتا ہے پر ید تا ید ہے اور ید دیویچ جاننا جان دیا نے وہ کتے بھی ہوئے کسی بھی ترتیدے ہوتے ہوئے جنگ تا آخر جنگ ہوندی ہے چاہے وہ جتن والے ہون چاہے وہ ہارن والے ہون جاننا دو میں پاس تے جان دیا نے اور اسی ہمیشہ اپنے پلیٹ فارم تو کہنے ہاں ہیومن لائف میٹرز سو پنجاب دیویچ کی ہو رہی ہے پارد دیویچ کی ہو رہی ہے جاننا ضروری ہے میرے نال سٹوڈیوز دیویچ موجود نے ڈاکٹر عجید سنگھ جو ساڑے پولیٹیکل ایکسپرٹ اور سانو رائے بھی دینگے اور سانو انلائٹن کرنگے پنجاب دے مسئلہ آنے ہوتے اور پارد دے مسئلہ آنے ہوتے thank you very much for coming ڈاکٹر عجید سنگھ سو سر اپا سٹارٹ کر دے ہاں پنجاب دیویچ آج آ رہے نے پرائیم نیسٹر اندر اندر موڈی انہا دی فیری ہے جدو اپایا ایک پروگرام آج بنا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد انہا دا ایتھے آونا اور گتی ویدیاں سب کچھ شروع ہو جانا ہے پٹیالہ تو شروع کر رہے ہیں کیونکہ چونہ ہو رہی ہیں پہلی جون تو پنجاب دیویچ پڑا ہے ستوہاں تو ہاں الیکشنز ہو رہی ہیں گھر میں بہت ہے سکول آنے چھٹیاں بھی چھل دیاں پہیاں نے سو پرائیم نیسٹر موڈی نے ایک جگہ ایک عل کا ہی ہے کہ every party with congress today is guilty of sick مطلب ان میں انہوں کتاں کمام ہیں کہن واسطے میرے کول شبد نہیں ہے سکھ شبد دا استعمال کیتا ہے اور 1984 وال اشارہ کیتا جا رہے ہیں اور جو دلی دے وچ کانڈ ہویا میسیز اندرہ گانڈی دی ہتیا تو بات وہ دے وال اشارہ کیتا جا رہے ہیں ہونے گل اے سوچنواری ہے کہ انہیں سالوں بعد اے گلہ کرنی ہے ضروری نے جت کے ایسی دیکھ دیں پنجاب دی ترتی دے ہوتے کسان بھی ویروت کر دے پہنے اور اس ویروت دے وچ ایک ادھا دا بیان دے دینا سو اے اپنے آپ دے وچ بڑا مطلب painful ہے what do you think ڈاکٹر عجید رائٹس کسے بھی طرح دے ہونو کسے بھی پولٹکس دے ہوتے کسے بھی نیشن دے ہوتے ایک تباہ ہندے ہیں ہسی دیکھ دیا کے پار دے وچہ رائٹس دے جڑا ہسٹری ہے ایک بہت پرانی ہے سکسٹی سیونٹی ایون انگریجا میں لے بھی رائٹس ہندے سکے ایٹی فور دے رائٹس جڑے ایک میں سمجھن دا کہ درٹی پولٹکس دا نتیجہ سکے وہ درٹی پولٹکس کی دا دکھتی ہونا بارے میں جاندے ہوں چاہے وہ پولٹیشن منجاب دے ہوں چاہے وہ پارک دے ہوں وہ جڑے رائٹس ہوئے سکے وہ ایک واقعہ ہی بہت ہلا دینوالی گل سے کی پارک دی پولٹکس دے جنلی طور پر تے تسی دیکھ دے ہوں کہ اینا رائٹس دی گل ہو دوں ہی کتی جنلی جدو الیکشن ہون دے ہوں ان بیٹوین بہت کٹ گل کتی جنلی ہے بہت سارے پولٹیشن جڑے ایدویچ انوالو سی ہو منتری رہے چکے ایم پی رہے چکے مکہ منتری رہے چکے نہ تا کوئی کانگریس نے وہ دے بارے توجہ دیتی تھے نہ ہی کہلو کہ بی جے پی نے کرے گا بہت توجہ دیتی کچھ ایک لوگا نو جرور سجا ہوئی لیکن جڑے رائٹس دی گل کرنا دیورنگ الیکشن نیچلی طور پر ایک پولٹیکل ایمپلیکشن ہے دوسرے پاس سے ایس کر کے بھی ایس گل نو توجہ دیتی جا رہی ہے کیونکہ جڑے بہت ایک کسان پنجاب دے ہن وہ پرائیم نیسٹر سابے سمجھ دے ہن کہ شاید وہ سکھن تیز کر کے انہ دی منٹل پرورتی جڑی ہے انہوں چینج کرنے دے لی یہ دے بارے جان کرے ہی یا یہ دے بارے کچھ کہنا جروری ہے آج جو پٹیالا بے چا رہے ہن انہ دا ویلکم ہے پٹسی ناری یہ دیکھ دے ہن کے کسان اندولن بھی چل رہا ہے تے او دے بارے بہے مل بیٹھ کے گال کرنی چاہی دی ہے پرائیم نیسٹر سابے جو دوں بھی پنجاب دے میں چاہی دے ہن تقریباً وہ پولیٹیکل اجنڈا لے کے ہی ہون دے ہن تقریباً میں یہ سمجھ دے کہ تین سال پہلا جو دوں تلائی تین سال پہلا یہ تھی آئے سکے بڑا گری کٹنا ہوئی سکے چن جی سنگھ چنی جڑے مکمانتری ہون دے سکے پرائیم نیسٹر نو پرویٹور نے اونا سی تھی اٹھوں انہوں واپس جانا پہا رست دے چو او دے بارے میں کچھ ایسترہ دا کہنا چودہ ہے کہ والٹیشن جڑے ہیں اگر جیادہ پرائیم نیسٹر لی ایک دو جنہ رہوں تے جیادہ بڑھی اگل ہوئے گی کیونکہ پرائیم نیسٹر تاگر دیش دا آرہیا تے انہوں اگر ویلکم نہ کیتا جو چیئر می نیسٹر دوارا یا گورنر دوارہ تے بہت ہی بہت ہی اگل میں نے سویدہ پرسن ہی تاور دے کیونکہ پرائیم نیسٹری تا پرائیم نیسٹری ہے نا آخر کارو دیش دا راجہ انہوں پٹیالہ دے وے چاہ رہے ہیں میں اس میں دا کہ انہوں دا اجنڈا جنلی تاور دے جو راجہ امریندر سنگھ کیپٹن امریندر سنگھ جنہوں نے اپا کہنے ہیں انہوں نے وائف کیونکہ اتھو کھڑے ہیں نیس کر کے جرور امریندر سنگھ جی نے پہلا اکالی دل چوی رہے ہیں کانگریس چوی رہے ہیں وہ بیجے پیچھ بھی ہیں وہ تقریباً باقی پولیٹیشن آنگ بھی پارٹیاں بدلتے رہے ہیں یہ دے بارے یہ بھی کہنا چاہنا کہ وہ مالوہ ریجن دے ویچہ صرف ایک پٹیالہ ہی آ رہے ہیں انہوں کے دن ہی جا رہے ہیں یہ دا مطلب یہ ہے کہ وہ پٹیالہ دے سیٹھوں خاص تو جو دن دے لی آئے ہیں دوسرا یہ چنڈی گھر تو نزدیک بھی پہلتا ہے یہ بہت سمجھنا ہے کہ پرائم نیسٹر اتھے اور گیتے نال اگر وہ کوئی اکنومک اجنڈا بھی لے کے اور پہ زیادہ ودیہ گل ہوئے گی کیونکہ پنجاب میں لوگ جوڑے اور خاص کر کے انڈسٹریل طور پر بڑے پچھے جا رہے ہیں یہ کھیتی دے ویچ بھی کوئی ساڑنا کوئی بہتا ودیہ کہلو کہ ریلیشن انڈیان گورنمنٹ دے نال نہیں رہے کیونکہ کسانہ میں لوگ کافی دیر تو چل رہا ہے پیچھے تو سی دیکھے ہوگا کہ ریل روکو انڈولن بھی چل رہے ہیں کچھ دین پہلا انہیں کسانہ نے ہٹا دیتا ہے میں سمجھنا کہ پنجاب دی اکانومی پوری طرح پر بابت ہو دی ہے خاص کر کے پرائم نیسٹر صاحب نو ایس گل دے تو جو دینی چاہیے دیا ساری پولیٹیکل پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں ہنکہ پاکستانہ دے نال جڑا واقع دے تھو ہنکہ پاکستانہ دے تو پارشو کیتا جاویتے جیادہ ودی آگل ہوئے گی میں سمجھنا کہ آج جڑے وہ پرائم نیسٹر صاحب آرین کو ایکنومک کسی طرح دا جانڈا تھا نہیں ڈکلیر کر سکتے کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہویا ہویا باقی اے جانکاری کہ اوہو کتھ 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 جانگیو دو دینوں نے رہنا ہے تیہی تیچوہی تریقیل باقی زیادہ دعا پاتے مجھا ریزن دے ویچھونا دیا رہی لیا ہن کہ میں پرائی منسٹر صاحب دا اتھے پنجاب دے آنڈ دے ہوتے بہت ودیہ گل سمجھ دا ہے میں یہ سمجھ دا ہے کہ پرائی منسٹر صاحب نو فریقونٹلی اتھے وزر کرنا چاہیدہ ہے تاکہ پنجاب دے لوگوں دے ویچھے قریبیلٹی کہ پنجاب دے لوگوں دے ویچھے اچھا جڑا آپس ویچھے پائی جا رہا ہو ڈاکٹر سنگ ایک چیز ادھے چوندی ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے سکس نو انوال کر کے گل کیتی جا رہی ہے اس سارے ہی سمجھ دینے کے ایلیکشنز نو سامنے رکھ کے ووٹ بینک تیار کرنے واسطے گل کیتی جا رہی ہے کچھ دن پہلا ایک دوجی گل بھی ہوئی سی اور سکھپال خیرہ جدی ایک سٹیٹمنٹ پروازی پارٹیاں نو لیکے جو پنجاب دی ترتیز رہندے نے انہوں نے اسٹیٹمنٹ نو پک کیتا گیا اور او بھی پرائم نیسٹر موڈی یوز کار چکنے اپنی ایک ریلی ریویج پروازی پارٹیاں نو لیکن جو پنجاب دی ترتیز رہندے نے تو ہنو لگ دا ہے کہ دویں گلہ مل کے بی جے پی نو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں انہیں پنجاب دی ترتیز رہندے اور نقصان ہو سکتا ہے کانگریس نو دو یو تھنگ کہ ووٹ بینک تیار ہو سکتا ہے بی جے خیال دیوچ جتوں تک رائٹس تا سماندھ ہے بہت پرانا ایشو ہو چکا ہے تے ہر الیکشن دے میں چیئے ایشو اٹھایا جاندہ ہیں تے لوگیں سمجھ گئے ہن کہ ایشو جڑا ہے او دو ہی اٹھایا جاندہ ہے جدو جنلی طور دے ہوتے ایشو دے ہن جتوں تک کسان اندولن دا سماندھ ہے یا پروازی پارٹیاں دا سماندھ ہے دو ایشو میں سمجھ دا کہ بہت ایمپورٹر ہیں کسان جڑایا وہ بہت زیادہ بری طرح پرباوت ہو چکا ہے ایم ایس پی دے ایشو دے ہوتے تے وہ جنلی طور دے ہوتے ایجیٹیشن چینلی طرح اندولن ہو چکا ہے کہ او دا اپنا کاروبار گرہ بری طرح ہٹ ہو چکا ہے کام ناغرک بھی بری طرح پنجاب دے چھٹ ہو چکا ہے کیونکہ کسے بھی طرح دی مومنٹ جو دے لوگ دیتی جاندی ہے تو وہ بری طرح پرباوت کر دیا جتو دا پرواسیاں دا سمجھ دا سکھ پال کھرانے میں سمجھ دا کہ جڑا بیان دیتا سی ایک تھیوری ہے ایک مومنٹ دے ویچھ سن آف دا سوائل تھیوری انہ دا بیسیکلی یہ کہنا سکھا کہ جڑے پنجاب دے ویچھے باروں پرواسیاں آرہے وہ ڈیموگرافک چینجز لے آرہے ہیں وہ دا کر کے جڑا وہ پنجاب دے ویچھے پولٹیشنز زیادہ ہور نہ دا جڑا سنتولن ہوگے گڑ سکتا ہے پنجاب دے ویچھے پنجاب دے ویچھے بہت زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ پنجاب دے جڑے سکھ پنجابی لوگ ہیں وہ فارم کٹیش چا رہے ہیں تو جڑے دوسرے سٹیٹاں دے رہے لوگ ہیں وہ اتھے آرہے ہیں سکھ پال کھہرا جی تا ایک الکش حد تک میں سمجھ دا کہ ٹھیک ہے کہ کسے بھی سٹیٹ دے ویچھے جا سکتے ہیں لیکن اگر دوسرے سٹیٹاں نے ایک نون بنائے ہیں کیونکہ پنجاب دے ریفرنس دے ویچھے کوئی گل گئی ہے تو میرے خلد دے ویچھے کوئی گری گل نہیں پر پرٹیکلرلی کسے سٹیٹ میں ہونا میں سمجھنا ٹارگیٹ نہیں سکی تو انہوں نے جللی ایک سٹیٹمنٹ دیتی سی جیدہ کہ پولیٹیکل ایشو بنا دیتا گیا ہے خون تو اسی دیکھا جاؤں کہ جمہو کشمیر دے ویچھے ریسینٹلی ہونے ہی ہوں جمین خریدن دے اتھکار میرے ہیں پہلا نیسی ہونتا ہے ہمارچل اتراخنڈ ورکے رائستان ورکے سٹیٹان دے ویچھے اتھکار میرے خیال دے ویچھ ہجے بھی نہیں ہیں اگر ایتھے آ کے اوہو اپنیاں صرف ووٹاں بناؤ دے ہیں یا وپار ہی کر دے ہیں تو انہوں نے لوگتاں دے ڈیموگرافک چینجز دے پولیٹیکل سین جڑا وہ چینج ہو جائے گا میں سمجھا کہ ایسٹیٹمنٹ دے ویچھ دیفینیٹلی پولیٹیکل کنسٹیٹیشن ہیں لیکن جو ناغرک بوسے سٹیٹا تو آئے ہم جنلی طورتے ہو سکتا ہے کہ وہ دا کچھ نہ کچھ کانگرس دی جیڑی ووٹنگ دیوتے ہو دا پر باپ جلو بھائے گا جی اور ایک تھنا نارے گوی ڈسکشن رہی ہے کہ ہو سکتا ہے دوہزار پینتی دیا الیکشنز تک جو پنجاب دا چیف منسٹر بنے گا وہ پنجابی ویقتی نہیں ہوئے گا شاید پروازی پارتیاں بچوں کوئی ہوئے گا ایتھو تکوی ڈسکشنز ہو رہی ہیں ڈاکٹر سنگ خیر ایتا سماتا سنگا دوگلہ ہور ایڈ کرنی ہے چاہتا ہے کہ پنجاب دی جنلی طور تے جیڑا ایریا ہے فسلا دا ایریا جیڑا پہلا کٹ دا جا رہا ہے کارن ہے کہ بہت سارے روڈز بہت سارے ہور انفرا سکچے کریٹ ہو رہے ہیں جیڑا کر کے بہت سارے مکان بن رہے ہیں جیڑے بہت سارے ہور نا دیا سے پاسے پنجاب دی جیڑی باؤنڈری ہے وہ بڑی لیمٹیڈ ہے فیزیکل ایریا بہت لیمٹیڈ جا ہے دوسرے دو کارن جیڑے میں پہلا ہی دسے ہیں کہ اتھو دے لوگ جیڑے باہر جا رہے ہیں باہر دے لوگ اتھے آ رہے ہیں میں سمجھ دیکھ جاتا کہ کوئی پارتی مکمتری بندہ it should not make any difference باٹ میں یہ جرور سمجھ دا کہ پنجابیاں نے جتھے باقی سٹیٹوں میں جا کے نام کمائیا ہے تے انہوں نے بھی ہو دے جیڑا ہے اس طرح دا سٹیٹس جا اس طرح دی توجوں میں بلوی دیتی جانے چاہیے ہیں اگر ہر ایک سٹیٹ دے وچے منتری یا کوئی ایم پی یا کوئی سکھ بھی بندے بہت چنگی گال ہوئے گی جیڑا بینگال دے وچے کوئی سکھ منتری رہے ہیں بیہار دے وچے سکھ منتری رہے ہیں یوپی دے وچے سکھ منتری رہے ہیں تے دوسرے سٹیٹوں دے وچے بند دےنا جیڑا پائی چا رہا ہو جیڑا ودیاں بندے رہے ہیں جی فورن کنٹری دے وچے بھی جا کے پنجابیاں نے سرکار دے وچے اپنا قدم رکھیا ہے ساڑے وچے بڑی مان دی گال ہے اگر ودیاں جی پرائم مینسٹر اندر اندر بودی کانگریس بارے ایک اور گال بھی کہندے نے کمینل ہے کاسٹ دے اتے زور دن دی ہے اور نپوٹیزم دی گال ہندی ہے اے الزام پرائم مینسٹر موڈی دے کانگریس دے اتے کتھوں تک جائز نے کیونکہ ایکسپرٹ سے بھی کہندے نے کہ اے سب تے بی جے پی دے وچ بھی ہندا ہے اتے بھی کمینل گال ہندی ہیں اتے بھی کاسٹیزم دی گال ہندی ہے اتے بھی نپوٹیزم ہے پریوار واد اتے بھی ہے سو پریوار واد تے پرسٹا چار ہر پارٹی دا ایک گینہ بن چکے نے اور اس تو بینہ کوئی بھی پارٹی شعبہ نہیں دین دی ایک تنز کسی آ جانتا ہے what do you think what's your take میرا یہ کہنا ہے کہ پائپ تی جب آدھا جی تو تک سمندھا ہے ایکسپٹ کومنسٹ پارٹی باقی ساری پارٹیاں سے تقریبا ساری پارٹیاں دے وچ میں گنوا سکتا ہوں سماجواد دی پارٹی لے لو پہلا ملائم سنگی آزا سیون اکلیش آدھا ہے مسٹر سٹالین لیلو نا دے پتا جڑے وہ پولٹیشن ہون دے سے گے کسی پنجاب دے سکھویر بادا لیلو نا دے پتا پولٹیشن ہون دے سے کانگرس دے وچ دا اپا نورنی طورتے گاندی فیملی نو مان لے ہیا جی اسی بی جے بی دے وچ دے وچ دے اٹھے بھی پائپ تی جب آدھا کسی دا کسی طرح دے ہو سکتا کہ اوپر رانمتری یا مخم منتری گا لیلو نا دے پولٹیشن ہون دے جا سکتا کہ انشاءال جو مشکل سینجا لیلو سارے اگزامپل ایدان دے بیجے بیجے دکھتے جا سکتے ہیں جنہاں دے بچے پائپ تھی جوادییاں جڑی اگلاؤں کتیا جا سکتے ہیں ایوان ہون تسی دیسن پر دیکھا ہے گا بریج پورشن شرن سنگ جڑے انہاں دا بیٹے نو بھی انہاں نے ٹکڑ بھی دیتی ہے اس طرح مسٹر مشرا جڑا کے لکھین کو کھیوی نال سبرمنت سے گاؤں انہاں دے بچے دیکھے جوادییاں پائپ تھی جوادییاں اس طرح انہاں اگزامپل مل سکتے ہیں یہ دے بچے اسی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساریاں پارٹیاں دے بچے ہی ہونڈا ہے اسی ایک پرٹیکلر کسی پارٹی دے بچے نہیں کہہ سکتے ہیں دوسرا جتا تھا کاسٹرزم دس مند ہے میں پرسلی طور پر یہ بزرگ کردہ ہیں کہ کاسٹرزم یا انڈیان بیوروکریسی کہلو یا انڈیان پولیٹیکل سسٹم کہلو دونہ دے بچے بڑی طرح پرباوت ہے بڑی طرح کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح میں اس کر کے کہنا ہے کہ بی جے پی والے ہونڈ یا کانگرس والے ہونڈ یا سماج باردی پارٹی والے ہونڈ ایون بہجل سماج پارٹی والے بھی ہونڈ وہ کاسٹرزم دے بیس دے ہوتا ہے ٹیٹا کئی بار دن دے ہیں کیونکہ وہ دیکھ دے ہیں کہ پرٹیکلر ایریا دے بچے کنی پرسنٹیج جیڈی کس جاد دی رہندی ہے یا کس طرم دی رہندی ہے تو کاسٹ دا فیکٹرز دیکھ دے ہونڈ دے ہی اوٹھوں دے لوکانو جیڈا ایم پی دے چوند دا دکاریاں ایم مل دے چوند دا دکاراں اوٹھے جیڈا کینڈیڈیڈ کھڑا کتا جاندہ اسے اس ساہب نال کھڑا کتا جاندہ تے کاسٹرزم جیڈی ہے وہ ایک دو جے تو تے ایلیگیشن ہی صرف لگاؤنے ہیں اسی میرے خیال دے بچے کوئی کنکریٹ سٹیپ جیڈے وہ نہیں لیندے میرے خیال دے بچے کاسٹرزم دے سسٹم دے ختم کرنے لیے بھی جیڈی ہوئے گا کہ پارکی جیڈی پلٹیکل سسٹم ہے وہ دے بچے چینجز لیا لیا جاند خاص کر کے میں سب ہی دا کہ جیڈیاں اپاں ایم پی تے ایم ملینیاں فکس کر دینے سیٹا کہ اہاں سیٹ دے ہوتے ایسی کھڑ ہوئے گا ایس تے ایس تی کھڑا ہوئے گا یہ نہیں ہونا چاہی دا بلکہ یہ ہونا چاہی دا کہ روٹیشن تے اٹھے ہوں یہ چاہی دے ہیں ایک سٹیٹ دے بچے اگر پارکی پنجاب دے بچے تیرا سیٹا ہیں یہ جنوری نہیں کہ فرید کورٹ جلندر یا فتہگر ساپ جڑے یہ سیٹا جڑی ہیں یہ نا تے ہی شیلور کاسٹ کھڑا ہو سکتا یا ہوں شاہرپور تے ہی کھڑا ہو سکتا یہ چار سیٹا ہے جیڈا پنجاب دے ہی شیلور کاسٹ دے ہیں میں یہ سمجھ دا کہ سارے جنہیں بھی ایم پی تیرہ کھڑے ہوں وہ چاہ سیٹاں جڑھیاں وہ روٹیٹ ہوں دیاں رہنے چاہے جائے وہ چاہے وہ الفابیٹکلی ہوں یا کوئی اور جڑا ہے یارڈ سٹک بنایا جا سکتا ہے اس طرح ناری ایسی کاسٹرزم دا جڑا سسٹم ہے وہ دے وچے کٹ کر سکتے ہیں دوسرا میں یہ سمجھ دا کہ جڑا کاسٹرزم ہے ہرے کوئی اپنے نام دے نار کاسٹرزم لگونا ہے اور اگر کوئی کسی نے منتری یا مکھ منتری بناتا جاندہ ہے وہ دے انہیں زیادہ کریڈٹرزم لینا چاہے کہ اسی کاسٹرزم کے بیس دے مکھ منتری بناتا ہے یا منتری بناتا ہے ایک بہت بڑی گلنی ہے وہ دے ناری سی پڑا جڑا ہوگا دا رہے ہیں نا کے کٹا رہے ہیں جتو تاک کمیلیزم کا سبند ہے کمیلیزم پنجاب دی ایک بہت پاردی جڑی ہے کمیلیزم دا سبند ہے میں سبند ہے کہ ایک سیکولر سٹیٹ ہونا پاردہ بہت ہی جروری ہے کیونکہ پاردے میں چھے ویبینٹ رہا دے لوگ ویبینٹ رہا دیا کاسٹ ویبینٹ رہا دیا لینگویجز وہ بولیاں جاندیا ہیں جتو تاک کمیل ہوندہ سبند ہے کمیلل رائٹس ہوئی ہوندے رہے ہیں مسلم رائٹس ہوئی ہوئے ہیں دلی دے ویچ ہوئی سے گے گجرات دے ویچ ہوئی سے گے سکھا دے ویبینٹ رائٹس ہوئی سے گے ان جنلی طور دے کمیلل لائنز دے اٹھے ہوندے ہیں تے ساریاں کمیلٹیز اکٹھیاں تدہ ہی ہو سکتے ہیں اگر پولٹیشن جڑا وہ اپنا پاسٹر رول آدھا کرنے بجائے اس دے کے ایک بجھے دے اٹھے چکڑ سٹھے اٹھ مینز بران نساندھ رہندر موڈی جو اے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں انڈیا بلوک ایک کامن گل ہے جو پچھتر سال دی پاردی رائی نیتی دے ویچھ ویکھڑنوں مل رہی ہے بلکہ کوئی بھی گل کہی جو میں تے اگزامپل دے طور پر کہی جانی چاہیے دی یا کہ آہ اس طرح کیتا سی تے ہی اس طرح نہیں کیتا سی جانتا ہے یہ کیا جو ہے کہ بی جے بی گورنمنٹ دے وچھ کوئی بھی مسلم جڑا منتری نہیں ہے پریزنٹ لیے جہاں انہیں صرف ایک مسلم نو ٹکٹ دیتی ہے یا بی ایس پی جڑی ہے کہ چھوڑی پارٹی ہے جیدہ کوئی بہت زیادہ دار دی ہے انہیں نے میکسیموم مسلم کینڈیڈیٹ نو ٹکٹ دی ہے تو اسی اے نی کہہ سکتے کہ کوئی پارٹی جڑی ہو دے تو بغیر ہے ایک اگزامپل دہ بہت ساری مل سکتے ہیں لیکن جنلی طور دے ہوتے کسے ہوتے تانجی کسنا جا کسے ہوتے کوئی گل کہنا وہ میرا کھل آنپڑ لوکر بے گوپنوں روڑی گل جیادہ ہو ایک ریپورٹ آئی ہے اسی اوسییشن میٹ ایک ایسی اوسییشن دے گھرہ رہے ہیں ڈاکٹر سنگھ ایسی اوسییشن فر ٹیم وکریٹک ریفارمز ای ڈی آر اس دیکی ریپورٹ آئی ہے کہ جو ایس وقت پارٹ دوچ لوگ سبھائلیکشنز ہو رہی ہیں انہیں دوہزار چووی دیا اٹھ ہزار تین سو سینتی کینڈیڈیٹس نے جو کانٹیسٹ کر رہے ہیں تھے انہاں بچوں ایک ہزار چھے سو چھتاری کینڈیڈیٹ اجہے ہیں جنہاں دے اگینسٹ کریمینل کیسز ریجسٹرڈ نے اور کتے ایوی گل کیتی جاندی ہے ڈسکشنز دے وچ کے جنہیں بھی لوگ سبا میمبر نے تقریباً فارٹی پرسنٹ دے اگینسٹ کریمینل کیس ریجسٹرڈ نے یا وہ کریمینل بیک گراؤنڈ تو ہندے نے اکدر جائے گا ساڑھا لوگ تنتر اور ایسے لوگ کا دی انٹری جو کریمینل ریکارڈ والے نے بین ہونی چاہی دی ہے راج نیتی دے وچ یا پھر کانٹینیو ہونی چاہی دی ہے واتس یو ٹک ڈاکٹر سنگھ میں اس بارے یہ کہنا چودہ کہ جنرلی طور پر کسی دیکھا ہوں کہ اگر کسی چپڑاسی دی بھی نوکری لینی ہے تو اٹھا کریمینل ریکارڈ جیڑا وہ جیرے ہونا چاہی دے تو اٹھے دے گیسٹ کوئی کیس نہیں ہونا چاہی دے کیونکہ تو اٹھا کریکٹر ویریفکیشن ہوندہ ہے لیکن پارک دے ویچھے ایم پی اور ایم میل یا منتری یا پردان منتری کو تسی کوشی بھی بند ساکتے ہوں چاہی تو اٹھے اگینسٹ جنرل بھی مردی کریمینل کیس ہوں میں ایک رپورٹ اے بھی پاٹیا ہوں کہ ایک پاٹی کلار ایم پی ہے جیڑا وہ پاٹی کلار پارٹی تھا وہ دے گینسٹ بونجا کیس پینڈنگ ہے بونجا کریمینل کیسز ویچھے دہ ہائیس دو ہزار دی دے ویچھے سپریم پورٹ نے ایک ججمنٹ دے ویچھے کیا سکا کہ ساری پرلی پاٹیاں لوں اپنا جیڑا یا کریمینل ریکارڈ اہریک ایم میل لے دا وہ جیڑا پبلیش کرنا چاہی دا تاکہ لوگ جاننا سکن خون ہویا ہے کہ جنہیں بھی ایم پی ایم میں لے لی جو دو بھی کوئی الیکشن ہون دیا تھے انہوں اپنا کریمینل ریکارڈ جیڑا اپنی جیڑا فائل نومینیشن کر دے ہیں تو وہ دے ویچھوں گا انہوں جار کرنا پہندا میں سمجھ دا کہ یہ جیڑا کریمینل ریکارڈ ہے اے ہی کوئی بہت بہتیا گل بھی نہیں ہے لیکن اگر پولیٹیکل سسٹم انڈیا دا دیکھے جاوے کہ اگر یہ اس نو اسی بلکل ختم کر دی ہے کئی بار یہ اس طرح بھی ہو سکتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے دیکھیں جانلی کیس منا دوے جو بچارہ کوئی ایم پی ایم میں لے لیکشن لڑی نہ سکے جنلی طور دے ہوتے اے اس کر کے کریمینل ریکارڈ جیڑا ہے انہوں ساڑھے لوگ جیڑے الیکٹ کیوں کر دے ہیں اے ایک بہت بڑی گال ہے کیونکہ لوگ کی چون دے ہیں ہونٹ اسی دیکھیا ہوگی کہ جیدھے ایک انسکرینل ریکارڈ ہے یہاں دے کول منی پاور ہے یہاں دے کول مسل پاور ہے اگر مسل پاور ہے تو جس طرح کہلو کہ وفع دے پریزیڈنٹ ہے انہوں کو مسل پاور ہے تو وہی he can get the things done اے لوگ سمجھ دے ہیں کہ یاں تے اسی پیسے نہ رہے دے کام کرا لگے یاں پھر اسی یہ دے کولو مسل پاور دے نا کام کرا لگے اس کر کے وہ جیدھے ایلیکٹ ہو جاندے ہیں اور وہ بڑے دیر تک ساڑے جیدھے سسٹم دے پیچھو رہن دے ہیں وہ نہ صرف آم لوکہ نو پرباب کرتے ہیں بلکہ بیوروکریسی نو بھی ڈرا کے رکھتے ہیں تے اے جیدھا کریمینل ریکارڈ ہونا میرے خیال دے پیچھ ایک بہت انڈین پولیٹیکل سسٹم بہت ہی نیگٹی پوائنٹ ہے اے دا کر کے جیدھا ورلڈ بیوروکریسی انڈیکس دے پیچھ انڈیا دے جیدھا ریٹنگ ہے بہت ہی لو ہے ویری لو it is i think مور دن 130 دے آس پاس ہے لیکن بیوروکریسی جیدھو تک سماندھے وہ دے پیچھ کاس بیٹھ دے ہوتے کیونکہ سڑے تھے سیلیکشن بھی ہون دی ہے سی ایسٹ دے لی یا کہلو کہ ہونا جیدھی جو بس ہون کیا ہونا دے پیچھ کہ ہی کہہ سکتے کہ جیدھی بیوروکریسی ہے وہ دے پیچھ جیدھو تاپ دے دیکھے جاوے وہ حالانکہ کریمینال رکارڈ کوئی نہیں ہوتا لیکن وہ کریمینال ایکٹ دے طور دے اسے انہوں پرزیوم کر سکتے کہ انہوں دے پیچھ ہائر پوسٹ دے کوئی جنلی طور دے لوگ کاستہ بندہ نہیں لگایا جندا انہوں جیتھو تا کریمینال ریکارڈ دا سے بند ہے اگر کوئی آدمی منی پاور رکھتا ہے وہ سمجھے جاندہ ہے کہ یہ اچھا پولٹیشن بنے گا اور جنلی طور دے یہ بھی دیکھے جاندہ ہے کہ بہت سارے کریمینال رکارڈ صرف فیبریکیٹر بھی ہوئی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے دیکھ گینس جیڑ یا کوئی نا کوئی مقدمے باجی شروع کر دن دی ہے اور ایلٹیمیٹلی کئی بار دس دس سال تک چل دے رہن دے ہیں اور ایلٹیمیٹلی انڈ رزلٹ ہو دا زیرو ہوندہ ہے بہت سارے اس طرح مقدمے ہی دیکھے گئے ہیں جنہا دے وچھ انڈ رزلٹ جیڑا ہو زیرو ہوندہ ہے وہ دے وچھ یہ دیکھے جاندہ کہ یہاں جیڑے ایویڈنس ہے وہ سٹائل ہو جاندے ہیں یا پھر کہنو کہ وہ مر جاندے ہیں یا انہا دی جیڑے ہیں انہی ایج نہیں رہن دی کہ وہ یہ دے بارے کوئی ایشو فردر اگر جا سکن تو میں سمجھ دا کہ کنیل ریکارڈ ہونا ایک بہت بڑی گل ہے بٹ ایٹ تا سیم ٹائم سارے پولیٹیکل سسٹم انہوں رکھ دے ہو یہ دی سروائیو کر رہا ہے بٹ میں سمجھ دا کہ پرسنی طور دے ہوتے ایک بہت بڑی گل نہیں ہے اور پولیٹیکل پارٹیاں ایک نوسری دے گئے پولیٹیکل ونڈیٹا دے بیش دے ہوتے کوئی کسی طرح دے کریمینل ایکٹر نہیں کرنے جائے بکوز ایک انٹرنیشنل کمیونٹی دے سامنے ساڑے پارت دی ایمیج دا سوال ہے اور آن والی پیڈی جو پارت دی ہے او دے سامنے بھی نیتاوان دیتے پولیٹیکل پارٹیز دی ایمیج دا سوال ہے کہ وہ ٹرینڈ سیٹر نے وہ ایک ادھارن نے کہ چھے ایدھان دے کریمینل ریکارڈ وارے کرائیم کرن وارے نیتا ساڑے سامنے آن گے دا ساڑی آن والی پیڈی جانگ جنریشن شاید ہے ہی سمجھے گی کہ یہ ایک مست کولیفیکیشن ہے پولیٹیکس نے بھی چاند واسد ہے کہ وہی شوڈ بھی میں ایدھے بارے ایک فردر دے بھی گل کہنی چاہنا کہ انڈیان بیوروکریسی جیڈی سٹارٹس ڈ اینڈز ویڈ ایلیکشن ہوگی وہ دا کارن اے ہی ہے کہ انڈیان بیوروکریسی دے میں چاسی کوئی بھی ایشو جیڈا پبلیٹیکلی ڈسکس نہیں کرتے ہیں جیڈا کہ بہت جروری ہے جی تو تک کنیل ریکارڈ دے آدمیوں دا سبھد دے وہ بہت ای جیڈے ایم پی یا ایم میلے بندے ہن وہ جنلی دور تے اپنے پارٹی دے پرتی وفادار رہنے ہن بس اس کو جیڈا کوش نہیں کرتے تسی دیکھے ہوگا کہ لوگ سبھا دے رائے سبھا دے جی بہت کارٹیشو دے دیسکسن ہون دی ہے یہاں لوگ کا دی رائے لے جنل دی ہے اس کر کے جیڈا سسٹم ہے وہ کچھ تھوڑے جی آدمیوں دے اردگردی کم دارندہ ایک دوچھے نو جھوڑ کہن دے کہ پاہی پتی جاوا دے لیکن ہے سب کچھ سارے بہتا کوئی فرق تو انوکلیٹیو پارٹیاں میں جاپے گا نہیں اور جیڈے لوگ اپنے دم دے ہوتے جی وادے ہن وہ نیچلی طور دے ہوتے جیادہ اسرٹیو جیادہ ودیہ کم کرتے ہیں جی ڈاکٹر سنگ ہونہ پاونے آ پانج پڑھا دیاں الیکشنز ہو چکی ہیں چھے میں پڑھا والا پاوت دے پہیاں چھت میں پڑھا دے وچھ پنجاب آ جائے گا جتے وچھ پرائم نیسٹر موڈی آج پنجاب دی یاترہ تینے سو پنج پڑھا دے الیکشنز تو بعد ایک گل جو سامنے آ رہی ہے انڈیا بلوک والوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا بدل رہی ہے یعنی کہ اسی انڈیا نو ہران دے کامیاب ہوں وانگے انڈیا نو اسی ہران دے وانگے اور انڈیا بلوک اپنی سرکار بنانا دے وچھ کامیاب ہوئے گا سو ٹھیک ہے انہ دی اپنی رائے ہے انہی تاہر ٹائم دسے گا اف انڈیا بلوک جتہ ہے اور اپنی سوچ دے مطابق سرکار بناندہ ہے تو انہوں کی لگ دا ہے کہ پرائم نیسٹر کون بنے گا یا پرائم نیسٹر واسطے بھی کوئی اندر پارٹی دے وچھ انڈیا بلوک دے وچھ انٹرنل الیکشن ہوئے گی کیونکہ کیجریوال صاحب پہلا ہی ہاتھ چار چکے نے کہ میری دے پارٹی وی بائی سیٹان دے انہوں نے کانٹیسٹ کر دی یا انڈیا بلوک دے وچھ اس کر کے پرائم نیسٹر شپ دا دے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ اور نال دی انہوں نے انہوں نے کیس بھی چال دے پہ اوہ ڈیفرنٹ چیزہ فرس جون تو بعد انہوں نے پھر سرنٹر کرنا ہے سو انڈیا بلوک دی ہوا بڑن چکی ہے انڈیا دے اتحاوی ہو چکی ہے اور جے انڈیا بلوک جتنا ہے تا پرائم نیسٹر دا چگڑا یا پرائم نیسٹر دا میٹر کتنا سالو ہوئے گا ڈاکٹر سنگ میری خیال دے وچھ جو ہجے تک الیکشن دا ٹرینڈ لگ رہے ہیں کہ او دے وچھ میں یہ کہہ سکتا ہے کہ دلی دور ہے کارن یہ ہے کہ جیڑے بھی الیکشن ہو رہے ہیں او دے وچھ ہر ایک پارٹی دا جو پہلا چیڑا سی او دے نڑو بڑھل رہا ہے نہ دا پرائم نیسٹر صاحب یا کہہ لو کہ انڈیا بلوک ہے کیا سکتا ہے کہ انہوں نے بڑا ایزیلی جیڑی مجورٹی مل جاگی اور نہ انڈیا بلوک کیا سکتا ہے جتو تا پرائم نیسٹر چیڑے دا سرماند ہے کانگرس دے کون بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ چیڑے کہہ سکتا ہے کہ ساتھ مطلب میرے جہن دے وچھ تا کوئی ہو جانی ہے کیونکہ راہل گاندی جی تے کھڑ گے دی جیڑا انہوں نے شروع دے وچھ گل گئی سی کہ وہ مسٹر کھڑ گے نو پرائم نیسٹر چیڑا آگے کرنا چاہندے سی اس کو پہلا ان تیش مار نو بھی چاہندے سی کہ کھلے کھلے شیادہ دا نام بھی آیا سی گا بٹ میں یہ سمجھ دا کیونکہ سب تو وہ ڈی پارٹی کیڑی آئے گی وہ دے اُتھے ڈپینڈ کرے گا نیچیل جو اور پہ انڈیا بلاگ دے وچھ کانگرس ہی ہوئے گی کانگرس دے وچھ جیڑے چیرے ہیں جو مین ہن انہوں نے اپنے جنان سامنے لے ہو دے ہن وہ دیکھیا جاوے تے وہ صرف ایک مسٹر کھڑگے ہن اور مسٹر رہو گاندی جی ہن ایس تو علاوہ اگر کوئی دیکھا جاوے تے کوئی ہونا دیکھ کوئی بہت زیادہ میرا خیال دے وچھ پرائیم نیسٹر دا فیس شو کر دے لی کوئی بہت زیادہ ہونا کوئی ہے نہیں ایس طرح میں پہلا بھی ایک بار ہی کیا سکھی کہ اگر دوسری پارٹی تو کسے نو لین دے ہن وہ ڈپینڈ کرے گا کہ مارے آشترہ دے وچھ کانگرس کی پروپورنس مسٹر شرد پوار دینا ملکہ کس ورنی دے گی ہے تو ایک چیرہ ہو سکتا ہے کہ جیڑا شرد پوار جی اپنی پارٹی آلٹیمیٹلی وہ بھی تا کانگرس چو ہی گئے ہن انہ نے اپنی سیپریٹ کانگرس پارٹی جبور بنائی سی لیکن وہ اوڈجنالی تا کانگرس نو ہی بلونگ کر دے ہن پہ کوئی بہت بڑی گل دیا کہ کوئی شرد پوار جس طرح سیٹویشن دے پوچھ ہم لنگ رہے ہیں میرے خیال دے پچھ انہ چیریاں تو علاوہ شاید کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے اور سرپرائز گڑا ہوئے گا وہ پرہپس ٹائم دیتا ہے یہ ٹائم ویل ٹیل کیونکہ ہمیشہ راج نیتی جو پارت دی رہی ہے وہ سرپرائز ہی رہے ہیں دکٹر پی وی نرسیمہ راو دکٹر منمون سنگھ لال بہادر شاستری جی وی پی سنگھ سرپرائز ہی رہے ہیں اب تو میرا خیال مڈے سرپرائز تھا مسٹر اچی دیو گوڑا جی سے گئے یا آئیے گوشبال صاحب کہلو سے گئے بٹ میرا خیال دے پچھ ویشوانات برتاب سنگھ ویشوانات برتاب سنگھ ویشوانات برتاب سنگھ یا آئیے ہیں ڈیسکیشن نہیں کرنا چاہتے کہ ریزرویشن اچھی ہے یا بری ہے لیکن اگر دیکھے جا وہیں جو بیٹا سیکشن اگر کسی نے شروع کی سے بیشوانات برتاب سنگھ ویشوانات برتاب سنگھ ویشوانات برتاب سنگھ ویشوانات برتاب سنگھ راج نیت یا انڈیاز پولیٹکس فل آف سرپرائزز اسی سارے ہی جان دیں ہاں سو لاسٹ کوششن ایک تھوڑے کلو بریف میں تھوڑے کلو کمنٹ چاوانگا دو ہزار چوووی دیا لوگ سباہ الیکشنز نو کیا جان دا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہے ڈیموکریسی دا لوگ تنتر دا and vote for change یوٹھ بھی یہ کہہ رہے ہیں لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں بدلاو لائی ووٹ کرو ان کی کیتا جائے کی ہو رہے ہیں ڈیموکریسی دا لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوٹھ دلی ایجوکیشن دا جنا سسٹم بڑھ گیا ہے that is very costly اور اس کے بعد placement نہ ہونا بہت ہی دلپا آگے پر انگل ہوندی ہے اور جڑھیاں ایجوکیشن سسٹم دے سلیکشنز ہو رہی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑھا چنتہ دا وشا ہے کیونکہ جڑے سیم بندے ہیں وہ پندرہ پندرہ سال تک وائس آنسز یا ڈریکٹر منا دیتے جاندے ہیں انہوں نے کہہ دے ایسے انسی جو طول آکے دوجہے لگاتے جاندے ہیں یہ ساریاں جڑھیاں چیزیں ہیں تو اسی دیکھے جاؤ کہ نیٹس جڑھیاں جینیوچے سیلیکشن ہوئی ہیں وہ جڑھا یوٹ ہی سگاہ کرکے ہی تسی کہلو کہ یوٹ پاوری سے بگ پاور اور اے پاور جیڑی ہے کیونکہ بہت انڈیا دے بیچے بڑی ہے آلماست 30 پرسنٹ کہہ سکتے ہیں یہ دے بیچے چینج لے ہونا ایک بہت بڑی گل ہندی ہے اور میں سمجھ دا کہ سوشل چینج تک نہیں آسکتی جد تک یوٹ پارٹیسپیٹ نہیں کردا اور اے سیلیکشن دو ہزار چووی دے بچوی اے کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ کون اگے آئے گا کیونکہ بہت سارے ینگ جڑے پیسہ ہو اگے آرہے ہیں جساں میسٹک کا نہیں ہے کم آرہے ہیں اے وکری کرلے ہیں کہ تسی ہونے دے وچارہ نہ لگی کرو یا نہ کرو that is a different thing I may agree I may not agree but at the same time اسی دیکھنے ہیں کہ بہت سارے یوٹ پیس جڑے پنجاب تو بہت سارے کینڈیٹیٹر ہے جڑے کے یانگ جڑے کانگرس نے کنڈیر سنگیرہ نو کھڑا کیتا ہے یامنی گومر نو کھڑا کیتا ہے بہت سارے ینگ فیسے کے آرہے ہیں کہ یوٹ جڑا ہے ہو سکنا ہے کہ وہ ینگ فیسے نو لائک کرے اور میرے سافت دینار کوئی پولٹیشن جڑا after 60 یا after 70 کہ لو کہ وہ جیادہ اپنے سیلپ سینٹرڈ جیادہ ہو جاندہ ہے اور یوں تھی ہو دے میں چین لیا سکتے ہیں دوہ جار چوہویتنیا election definitely may bring a big surprise thank you so much dr. سنگھ تُس ہی انا سارے وشان دے اتیسانو انلائٹن کیتا ہے ایک بہت ودیہ سوچندی سید دیتی ہے thank you so much اور وشیل ہے کہ ایسی اپروچ کر دے روانگے اور ایسی ساتھ سرکال